ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ منڈل کمیشن کا جب ریپورٹ آیا تھا اور پرموشن میں ڈیجربیشن کا سوال آیا تھا ختم کرنے کا تو اس میں میں کہہ جاتے ہیں کہ بیرانڈویر میں کانگریس پارٹی کی سرکار تھی اور اس کو جانے میں تین سال لگا تھا تو ایک تو کہہ جاتے ہیں کہ سرکار نے کہہ جاتے ہیں کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکتا سرکار نے پیٹیشن فائل کیا ہے دوسرا ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اپوشن کو جو ہمارے چھاتر ہیں نوجوان ہیں انسوسی جاتی کے ہیں ان کا تو گصہ ہم سمجھ سکتے ہیں سباوک ہے لیکن پولٹیکل پارٹی اس میں کیوں پولٹیکس کر رہی ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پرموشن پارٹی سے کہ انہوں نے بابا صاحب بیٹھ کر کے لیے کیا کیا بابا صاحب بیٹھ کر کو جنگی بھر پرموشن کے لوگوں نے گالی دینے کام کیا گالی دل باتے رہے پارلی امنٹ کا کیا جاتے ہیں ایک سینٹرل ہال جو ایکٹر ایکٹریس کیا جاتے ہیں کہ ایک پریبار کا کتنے لوگوں کا وہاں تیل چتر لگا ہوا ہے لیکن ستھا نو آسی تک نو آسی تک پچاس آجادی کے کیا جاتے ہیں ہے کہ کتنا سال ہو گیا 29 ساتھ میں ہے تو ست ستالیس میں پارلی امنٹ تو اس کے بعد اس کے بعد بھی جو ہے پارلی امنٹ میں ایک جس میں ایک نیا پیسہ نہیں لگتا ہے یہ کہتا ہے کہ پارلی امنٹ میں جگہ نہیں ہے اور بابا ساہم بیڑکر کا انہوں نے پورٹریٹ کی اکتنے کے لگانے کا کام نہیں کیا جب ہماری سرکار بنی بی پی سنگھ کی نیتریت میں تب ہم نے چودہ اپریل 1990 کو بابا ساہم بیڑکر کا پورٹریٹ کی اکتنے لگایا لوگوں نے کہا اور ہم نے کہا کہ جب دل میں جگہ ہوتا ہے دیبال پر بھی جگہ مل جاتا ہے دل میں جگہ نہیں ہے دیبال پر بھی جگہ نہیں ملتا أبا ساہم بیڑکر کو بھارتتن نہیں دیا ان کو ہم لوگوں نے کہہ داتا ہے اب لگا ان کے جنم دیبس کے افسر پر جو ہے ہم لوگوں نے کہہ جتے ہیں کہ چھتی کی جو ہے چھتی کی گھوستنا چھتی کا کہتے گھوستنا کیا یہ پرکاس تنبید کر ہیں ابھی بابا جی بابا سیر کے نام کے آگے رام جی ان کے پھادر کا نام لگا تمہارا ہائی تو وہ مچائے گیا جب ان کے اپنے نام کے آگے میں جو ہے پرکاس جسون تنبید کر جو پورا کا پورا نام ہے وہ ان کا ہے پرکاس جسون تنبید کر تو کہیں بھی آپ چلے جائیے جو نون ہندی ایسپیکنگ ہے اب جسے مانتے ہیں کہ اب برام جی بابا سیر کے پھادر کا کہہ کرتے ہیں کہ پورا نام تھا رام جی مالو جی سکوان مالو جی ان کے پھادر کا نام تھا ہر آدمی کا ہے وہ ایک نام چلتا ہے آپ کو کون کہتا ہے بابا سیر کے پھادر کا نام تھا لیکن سب مہاتمہ گاندھی کہتے ہیں پردان مندری ہیں نرند موڈی جی ہیں تو ان کا پورا نام رہ نرند دامودر داس موڈی ہے تو پھادر کا نام لکھنے میں مطلب وہاں سے کہاں سکولڈیم اور کومریلیجم کیا کہتے ہیں کہ آیا جاتا ہے نیتین گھڑکری ہیں تو نیتین جیرام گھڑکری لکھا ہوا ہے ہم نے کہے اس جی دیوے گوڑا ہیں ان کے پھادر کا نام کیا کہتے ہیں کہ جب لکھا ہوا ہے دادے گوڑا تو یہ سارا کا سارا چیزہ اب ہم لوگ ہیں تو جتنے کہہ کرتے ہیں کہ ہم گریب گروہ لوگ ہوتا تھا اور خاص سے کہ شرور کاش کا لوگ ہوتا تھا اس کا سب کے نام کے آگے تو یہی بھگوان کا نام جرا رہتا ہے رام 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 بلاس پاسمان جگی بھند رام کاسی رام رامنات کو بیند رام دا سٹھولے تو سارے کے سارے کہہ گٹے ہیں کہ سب کے نام کہہ گٹے ہیں تو اب ہمارا بیٹا لگے گا تو رام ہٹا دے گا یا کہہ گٹے ہیں کاسی رام کیا کہہ گٹے ہیں کہہ گا تو نام ہٹا دے گا تو وہ یہ کہ مطلب بنا اس سوج کو اسو بنانا ٹھیک ہے اوفیسیلی انہوں نے بابا ساہم بیٹ کر نہیں لکھا تھا سمبیدان کے سرلڑ میں کہ ابن بھیم راو رام جی راو امبیر کر تو ہم لوگ ہم لوگ تو بابا صاحب سورٹ میں بابا صاحب کہتے ہیں بابا صاحب بیٹ کر کہتے ہیں جس لئے میں نے کہا کہ ہر اپوزیسن کو ہر چیز میں اسو بنانا نہیں چاہیئے اب بابا صاحب بیٹ کر کا کام ہے بابا صاحب بیٹ کر کا ایک کام ہوا ایکٹ اس سمیں کا بنا ہوا تھا ہم نے بنایا تھا یہ کام نے جھوٹ بولتی ہے بی پی سنگ کے سنگ بنایا ہوا تھا اور اس ایکٹ کو جو ہے مجبوط کرنے کا کام جو ہے نڑنبودی کی سرکار نے کیا دو ہجار سولو میں پہلے جسے جوتا کا مالا پہ نہ دے گھورا پر جائے بال مرادے یہ کر دے وہ کر دے وہ ایکٹ میں نہیں تھا یہ سب کو جو ہے کہہ گتے ہیں دو ہجار ایکٹ میں کہہ گتے ہیں سنسوزن کیا گیا اور اس کو کہہ گتے ہیں کہ جھوڑنے کام کیا گیا میں نے کئی ایک بار کہا کہ جو فانڈیسن ہے انگیٹ کر فانڈیسن بھب اس کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوے باوہ صاحب بیر کرکا جہاں 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 جنم ہوا ماؤں میں راستی ایس مارک بنایا گیا جہاں مانتے ہیں کہ ان کا پرہ لکھے سمجھان لکھے راستی ایس مارک بنایا گیا یہ جو چیت بھومی ہے مومبڑ میں مہاں بارہ ایکر جمین لے کر کے جو میل کا جمین تھا اندو میل کا اس کو لے کر کے انہوں نے کہہ گتے ہیں انتر راستی ایس مارک کہہ گتے ہیں کہ اس میں جات دیا جا کر کے جو ہے لندن میں جہاں پرہے تھے اس کو کہہ گتے ہیں پردھان مندری نے جا کر کے جو ہے اس کو راستی ایس مارک بھست کرنے کام کیا تو بابا صاحب امبیٹ کرک کا جو لوگ فوٹوں لگا کر کے راجتی کر رہے ہیں وہ وہ بتلاوینے کی بابا صاحب امبیٹ کرکو کیا کیا تھا بابا صاحب امبیٹ کرکو دو بار پارلیمیٹ میں لوگ صبح میں کھرا ہوئے تھے اور کانگریس بارٹی نے جو ہے ایرو گیرو نہ تھک ایرو کو جو ہے ان کے خلاف میں جگتے کو امید بار دے کرکے بندارہ میں ایک جگہ اور ہرانے کا کام کیا تھا کیا کیا تھا ان لوگ بابا صاحب بیٹ کرکو آگے بڑھانے میں یہ سا ہماری سرکار ہے جو چھبیس نمبر کو سمبیدھان دیبس ہے پہلی بار ہوا ہے نردنبودی کی سرکار میں چھبیس نمبر کو سمبیدھان دیبس کے روپ میں جو ہے پارلیمیٹ میں جگتے ہیں کی ڈیویٹ کر آگیا اور پورے دیس میں منانے کا کام ہو رہا ہے اس لیے ہم نے کہا ہماری سرکار جگتے ہیں اب اس کے بعد ماملہ بچا یہ ایکت کا ماملہ ہے ہم لوگوں نے پورے دیس میں گصہ ہے اس میں کوئی سرکار کا ماملہ نہیں ہے سرکار نے تو اسی اسی ایکت بنایا سرکار نے کیا جاتا ہے دو ہزار سولو میں نردنبودی کی سرکار نے اور اس کو مضبوط کرنے کا کام کیا کڑا پرابدھان کیا اب اس کے بعد ماملہ کوٹ میں کوئی چلا گیا کوٹ میں ماملہ گیا اور کوٹ نے فیصلہ دیا ہے سپریم کوٹ کا فیصلہ کیا جاتا ہے کی سینیریٹی بھی رہے گا کوٹ میں اس نے کہا کہ جتنا سنبیدھان میں سنسودن ہوا ہے سنبیدھان کے بیسک اسٹریکچر کے خلاف میں ہے اب سپریم کوٹ نے اس میں ججمنٹ دیا کہ پرموشن میں ریجر بھیسن ٹھیک ہے لیکن بیک ورڈنس نہیں ہونا چاہیے جبکہ سرور کاش کے لئے بیک ورڈنس کا سوال ہی نہیں ہے بیک ورڈ ہی ہے انٹچے بل رہا ہے اس نے کہا کہ ایفیسینسی کہہ گاتے ہیں کہ ایفیسینسی جو ہے آج کہاں ایفیسینسی اس دنے آئی ایس آئی پی ایس آف سر بنے ہیں کسی کی خلاف میں کہہ گاتے ہیں کہ کوئی ایفیسینسی کا ماملہ دورتہ نہیں ہے تیسرا کاری پرجنٹیشن اب اس کے آر میں لے کر کے جبین ہائی کوٹ میں جو ہے پرموشن میں ڈیجربیشن کو کہہ گاتے ہیں کہ ختم کر دیا ہم لوگوں ملے تھے پردھان منتری سے تو بی جے پی نے بھی روز نہیں کیا تھا سماج بادی پارٹی نے بھی روز کیا تھا پرموشن میں ڈیجربیشن کا تو ایک طرف مایابتی لڑ رہے تھے ایک طرف میں وہ لڑ رہے تھے لوگ تھے ادھر سے جائے جاتے پرموشن میں تو کہیں کہ ہم پرموشن میں ڈیجربیشن چاہتے ہیں ہم اپوزیشن پارٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کاؤنٹس کے لوگ اتنے دن تک سرکار تھی انہیں سواجے کانوے سے جو ہے یہ ادھاری کرن کی نیتی آیا اور پرائیوٹ پبلک سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر میں جانا شروع ہو گیا تو اس میں میں جب جا رہا تھا تو کیوں نہیں انہوں کانور بڑایا کس ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ریجربیشن ہوگا انڈیان جیوڈیسیل سرویس پردھان منتری نے کہا کہ انڈیان جیوڈیسیل سرویس ہم بیدھان میں 312 کی دھارہ ہے اس پر بیچار ہونا چاہیے کولیجیم سیسٹم جو ہے اس کے بدلے کوئی نہیں کیا کہتے کہ سپورٹ کیا کسی نے بھولا تک بھی کیا کہتے نہیں اور رازیتی کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ ابھی جو کوٹ میں معاملہ گیا ہے آج جو کوٹ میں جو بیسک روپ سے جو معاملہ جو فائل کیا گیا ہے اس میں 3-4 چیز مکھ ہیں ایک تو مانتے ہیں کہ جو پیبینسن اپ ہیٹرا سیٹی جو ایکٹ ہے اس کا جو دھارہ ہے وہ سیکسن 18 ہے اس میں دیکھئے گا اس میں لکھا ہوا ہے when an offense is registered against a person under the provision of atrocities act no court shall entertain application for anti-separatory bail unless it prefaces finds that such an offense is not made out تو اس میں کہہ گاتے ہیں کہ سیدھا ہے کہ کوئی بھی کہہ گاتے ہیں جو کوٹ جو ہے وہ ایٹرا سیٹی جو ایکٹ کے کارانے یہ ہے no court shall entertain application for anti-separatory bill تو کوٹ نے کہا دیا کہ نہیں anti-separatory bill میں جا سکتا ہے تو ایک طرف میں ہمارا ایکٹ ہے اور دوسرے طرف میں کوٹ کہتی ہے کہ anti-separatory bill میں جا سکتا ہے تو جب تک کیا گاتے ہیں کہ آپ کیا گاتے ہیں سیکسن جب تک سیکسن ایٹین کو جو ہے ایسٹیک ڈاؤن نہیں کرتے ہو تب تک کیسے لاغو ہو سکتا ہے اس لیے سب سے پہلے کوٹ کو چاہیے تھا کہ یہ بتلا دے کہ سیکسن جو ایٹین ہے وہ کیا گاتے ہیں کہ illegal ہے اس کو کیا گاتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو انہوں نے سیکسن ایٹین کو کیا نہیں اور دے دیا کہ نہیں انٹر سپک ریبیل میں کیا گاتے ہیں کہ وہ جا سکتا ہے دوسری بات کیا گاتے ہیں کہ جو جو سوشل ہمارے کیا گاتے ہیں کی جو یہ نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے الگ الگ بنچ نے دیا ہے الگ الگ جیجمنٹ دیا ہے جب الگ different کسی ان کا جیجمنٹ ہوتا ہے تو لوگ کیا گاتے ہیں کہ جو کیا گاتے ہیں کہ لارجر بنچ میں کیا گاتے ہیں لارجر بنچ میں کیا گاتے ہیں اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا جو جیجمنٹ دیا ہے اس کا کامپی ہم نے کہا کہ ہم نے دائر کیا کیا گاتے ہیں کہ لوگ جن سکتی پارٹی کے طرف سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے Law Commission کے ریپورٹ کو نہیں دیکھا انہوں نے پارلیمنٹ ایسٹینڈنگ کمیٹی کے ریپورٹ کو نہیں دیکھا انہوں نے کیا گاتے ہیں سیبرال کمیسن کا ریپورٹ ہے اس کو نہیں دیکھا پارلیمنٹ میں جو ڈیویٹ سوائز کے اوپر میں اس پر گوھر کیا گیا پورا ڈاٹا اب صرف یہ کہا دنے سے کہ کانون کا مسیوج ہو رہا ہے کیا گیا ڈاٹا ہے پورا ڈاٹا ان کے پاس میں آئیلیبول نہیں ہے کتنا پورا ڈاٹا کتنا کیس ہوا اور کتنا کیس میں کیا گیتے ہیں بطلانا چاہیے اس لئے مسیوج کیا گیتے ہیں کہ کوئی کیا گیتے کتنی کیس ہوئے ہیں یہ گریب لوگ ہیں جری مانت ہیں کہ یہ فائی آر ہوتا ہے فائی آر کرنے میں ہی کہتے دکھت ہوتی ہے اور جب اس کو معلوم ہو جائے کہ فائی آر کرنے کے باب جد بھی اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو کوئی نہیں کرے گا اور جب فائی آر در نہیں کرے گا تو تین سال لوگوں میں کہتے کارروس ہے کار سسٹم ہے اب اس کار سسٹم کے اندر میں جو ساماجی کسی تھی ہے ابھی بھی دو دن پہلے پر ہے کہ کہ جن گزرات میں لکھا گھورا پر جو ہے ہر جگہ پر گھورا پر چہرنے پر دلہ کا براتی نکلنے پر یہ ہونے کارن سے کہتے ہیں اور گریبوں میں کہتے ہیں کہ دلیتوں میں جن جاتی میں یہ کہتے ہیں کہ ہفشیار کے روپ میں اس کو تھا جس کو کہتے ہیں کہ کھننے کا کام کیا گیا ہے اور اس کو لے کر کہتے ہیں کہ پورے کہتے ہیں کہ دیش میں کہ کہ آکروس ہے ہر پارٹی میں آکروس ہے ہمارے اتنے سی سٹی کے ایم پی ہیں چاہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ہوں سرکاری پرچ کے ہوں کوئی بھی ہوں ہے تو اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم لگ رہے ہیں اور اس لئے نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ اور مددے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں آج اس کا بھی کہہ آج سے کل تک میں ہونے والا تھا یو جی سی کا جو ثم ناملہ تھا اس میں اس لپی دائر کرنے کا تھا اس ایک رام بلا سپاسمان کا پیری ہے ایک چراغ کا پیری ہے ہم لوگوں نے جتنا دکھ کو تکلیب کو ساہا ہے وہ نیا پیری نہیں سکتا ہے وہ سموان کے ساتھ عجت کے ساتھ جینا چاہتا ہے جہاں اس کو دیکھتا ہے کہ ہمارے اوپر میں کھارا گھت ہو آج ہوتے ہیں وہ کو ٹھو گھر ہے جو ساماج جو ستی ہے کاس سسٹم ہے ہم نے تو بار بار کہ کاس سسٹم کو کہتے ہیں جب تک کہتے ہیں کہ یہ کاس سسٹم ختم نہیں ہوتا ہے یہ کاس سسٹم جاری رہے گا جب تک کاس سسٹم رہے گا تب تک کہتے ہیں کاس کہ ادھار پر جاتے ہیں کہ جس کی رمی نیشن جاتے کی چلتا رہے گا اس لیے یہ پورا ہم سرکار کو دھنیبات دینا چاہتے ہیں کہ سرکار جاتے ہیں لوگ جنس سرکی پاکی کے طرف سے پہلے ہم لوگ گئے تھے سرکار جاتے کی آج کوٹ میں فائل کیا ہے گریب کے لیے لڑ دے رہے ہیں لیکن ہم ہماری لڑائے ہماری لڑائے ہم گریب کے لیے دلد کے لیے آنس جاتی 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 پچھلی جاتی کے لیے جبکہ پچھلی جاتی میں ہم نہیں ہیں لیکن منڈل کمیسن کے لیے سب سے زیادے لڑنے کا کام کیا لیکن